آج کی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنے ہی ڈاکٹر فارم ایسے کی جسے آپ ڈی فارم یا فارم ڈی کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے جو پرچینٹس کیا ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں کون کون سی انسٹیز کروا رہی ہیں اس کو اور ساتھ لاسٹ ایئر کا جو کلوزنگ میرٹس رہے ہیں وہ ساری باتیں اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور انڈ پر میں انشاءاللہ آپ کو کیریئر کے بارے بتاؤں گا کہ آپ اس میں کہاں کہاں جوب کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والا بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ٹھیک ہے چلی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ڈاکٹر فارمیسی پانچ سالہ پروگرام ہے اس پروگرام کو پاکستان کی کئی سرکاری اور غیر سرکاری انیویسٹیز کروا رہی ہیں اور یہ میڈیکل کے پہلے پانچ بہترین پروگرام میں شامل ہوتا ہے اس میں میڈیسن کی تیاری میڈیسن کی استعمالات ان کے اچھے اور برے سرات میڈیسن کی کمپوزیشن میڈیسن کی تریافت میڈیسن بنانا اور ان کی نئی نئی بیماریوں کے لیے نئی نئی میڈیسن اور ریسرچ وغیرہ شامل ہیں اگر ہم ساتھ لفظوں میں سمجھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کسی بیماری کو انٹریڈیوز کرواتا ہے کسی بیماری کے بارے ہم بتاتا ہے اور جو فارماسیسٹ ہوتا ہے اس خاص بیماری کے لیے میڈیسن تیار کرواتا ہے جو کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کو فارماسی کرنے کے لیے یا دی فارماسی کرنے کے لیے ایسی انیسٹیز میں ایڈمیشن لینا چاہیے جو پاکستان کی فارماسی کونسل سے ریکنائز ہوں یا ان کو پاکستان کی فارماسی کونسل سے این او سی ملہ ہوا ہو کیونکہ پاکستان کی کئی انیسٹیز ایسی ہیں جو پاکستان فارماسی کونسل سے ریکنائز نہیں ہیں لیکن وہ فارماسی کروارہی ہیں تو بعد میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو چلی ہم انہوں کی بات کر لیتے ہیں جو جو فارمیسی یا دی فارمیسی کو کروا رہی ہیں تو چلی ہم انہوں کی بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم انہوں کی بات کر رہے ہیں جو پنجاب میں اور گورنمنٹ یونیسٹیز ہیں تو انہوں میں سب سے پہلے یونیسٹی اف پنجاب ہے لاہور ساتھ آپ کو نظر آ رہیں گے ٹیسٹ سکرین پر کلوزنگ کی جو میرے ٹیلی آسٹی یہ آپ خود کر لینا میں صرف نام پڑھ کے بات دوں تو تاکہ آپ کو ویڈیو زیادہ لمبی نہ لگے اس کے بعد قائدہ جب یونیسٹی اسلامیباد ہے امڈی کرٹی اس کے لیے کہ تو قرارنی کلوزنگ کی جو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یونیسٹی آف ویٹنری اور انیمل سائنس ہے امڈی کرٹی اس کے لیے قرارنی گورنمنٹ کارج یونیسٹی فیصلہباد اس کے لیے امڈی کرٹی قرارنی اس کے بعد یونیسٹی آف اگریکلچر فیصلہباد ہے یونیسٹی آف سرگودہ ہے بہت دن ذکرہ یونیسٹی ملتان ہے اسلامی یونیسٹی بہاولپور ہے اس کے بعد لاہور کورج فور وومن یونیسٹی لاہور یہ تو تھی پنجاب میں جو گورنمنٹ یونیسٹی دی فرم کرواری ہیں اس کے بعد پنجاب کے باہر گورنمنٹ یونیسٹی ہیں ان کی اگر بات کر لیں تو ان میں یونیسٹی آف پشاور پشاور ہے گورنمنٹ یونیسٹی اس کے بعد یونیسٹی آف مالکنڈ کوہارڈ یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی اپٹ آباد یونیورسٹی کم سیٹس یونیورسٹی یونیورسٹی آف سوابی یونیورسٹ آف کراچی ڈائو یونیورسٹی آف ہیل سائنس کراچی یونیورسٹ آف سیند اس کے بعد فیڈرل یونیورسٹی اس کے بعد دولوشستان یونیورسٹی اس کے بعد یونیورسٹی آف پہنچ اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو ہم ڈاکٹر فارمیسی جو کروا رہی ہیں مواصفا مواصف اچھانے مواصف اچھانے مواصف حرقة مارگلہ انسٹیٹویٹ آف ہیلتھ سائنسیز ریول پنڈی دا یونیورسٹی آف ایسل آباد اسلام کولیج آفارما فارما سی سیالکورٹ یہ یونیورسٹی تھی پرائیٹ سیکٹر میں صرف پنجاب میں اس کے پر پرائیٹ سیکٹر میں اگر ہم بات کرلیں آؤٹسائیڈ آف پنجاب وہ کون کونسی یونیورسٹی ہیں سرحد یونیورسٹی آف سائنس آن انفرمیشن ٹیکنالجی پشاوار ومنئیسٹیٹوٹ آف لیرننگ اٹھا باد ابائشن منگی پشاوار بقعیون مکاز کے خارعة جنایہ منزین فرامkryنا جنایہون مکاز کے خارج ہمدردی ونگونا جنایہ جنایہ مکاز کے خارج جنایہ مدیکل انڈیات مکالج کارچ مہی اددین اینٹیٹوٹ آف فارمسیتیکل سیانسیز میورپور اوکشن کالیج آفر فارمسی میورپور اب ہم بات کر لیں کہ ڈاکٹر فارمیسی والن انسٹیوٹ کی جن کو گورنمنٹ سیکٹر کے لیے نو سی گورنمنٹ میں دے دی ہیں تو ان نے یونیورسٹی کومسٹ یونیورسٹی لاہور اس کے بعد عبدالوالی خان یونیورسٹی مردان شاہدل لطیف یونیورسٹی اس کے بعد پیپل یونیورسٹی اف میڈیکل اینڈ ہیلت سائنسیز نواب شاہ شہید مہترمہ بنظر بھٹو یونیورسٹی لارگان شہید بنظر بھٹو یونیورسٹی شنگل دیرپو اپر جنہ سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی بنظر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلت سانسیز جمشور یہ یونیورسٹی تھی جو گورنمنٹ سیکٹر میں انہوں سے مل گیا اس کے بعد جو پریوٹ سیکٹرز میں انہوں سے جن کو یونیورسٹی کو مل گیا اور وہ سٹارٹ کر رہا رہا ہوں دی فارمیسی کا جوہر انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل سٹیڈیز لہور راشد لتیف کولیج آف فارمیسی لہور گلاب دیوی ایڈوکیشنل کمپلیکس لہور فوربین کسٹین کارج لہور ابیسن یونیورسٹی اسلام آباد شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد نزیر حسین یونیورسٹی کراچی بیرٹ ہوگسن یونیورسٹی کراچی شہید بنزیر بھٹو دیوان یونیورسٹی کراچی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پروپیشنل سٹیڈیز ایپٹ آباد یوسرائی انسٹیٹیوٹ آف فارمیسیٹیگل سائنسی راولپنڈی یونیورسٹی آف لاہور گجرات کیمپس ایم اسلام محمد اسلام کوڑی جاب فارما فارمیسی گجرہ والا سوٹھرن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ہر سائنسیز ملتان اس کے بعد اگر ہم کیلر کی بات کر لیں تو کہاں کہاں جوبز مل سکتی ہیں کیلر پروسپیکٹس کی تو یہ میں سب سے پہلے اکیڈمی آئے لیسرچ آ جاتا ہے اس کے بعد فارمیسیٹیگل انڈسٹیز میں کام کر سکتے ہیں پرائم بھی سیکنڈی ٹرشری ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈرگ ڈیگولیٹر اتھارٹیز میں کام کر سکتے ہیں ڈی فارم کرنے کے بعد آپ ڈرگ کوالٹی کنٹرل میں کام کر سکتے ہیں ڈرگ ٹیسٹنگ لیوٹریز میں کام کر سکتے ہیں فرینسک سائنس ایجنسیز میں کام کر سکتے ہیں فارمیسی کونسل میں کام کر سکتے ہیں ڈرگ کنٹرولرز میں کام کر سکتے ہیں اور ڈرگ کورٹس میں کام کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو فارمیسی کے متعلق اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پہ ضرور نکھتے دیتا کے لئے لحافظ